مرے گو ناظرین آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ایک میں بیماری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر کافی ویرل ہو چکی ہے اور لوگ ترہ ترہ سے بیان کر رہے ہیں ناظرین یہ ایک لیمپک بیماری ہے جو کہ جلد کی بیماری ہے سکین ڈیزیزز اور اس بیماری میں ہوتے کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں اس کا طریقہ کار اس کا علاہ ٹوٹل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ایک ایفیکٹڈ جانور سامنے موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل طور پر ایفیکٹ ہو چکا ہے لیمپک ڈیزیزز سے اس کے جسم کی اگر اس کے علامات کی بات کی جائے تو یہ لیمپک ڈیزیزز جو کہ مکمل طور پر جسم کے گلٹیاں بن جاتے ہیں گلٹیاں جو کہ دو سے پانچ سنٹی میٹر موٹیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کافی ہے اس کے جلد پر مکمل طور پر فرانٹ والا حصے پر اور بیک والا حصے پر دراصل یہ ایک پوکس ویرس اسے کہا جاتا ہے اور یہ آج کل ویرل ہے اور اس کا زیادہ تار وہ اس کے وجہ سے بہتی ہیں جسے مچھر کارنے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ زیادہ تار مچھر کارنے کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ انسان اسے نہیں پھیلتی اور یہ پوکس ویرس ہوتی ہے اور اس کی علامات ہوتی ہیں جس پر خارش ہوتی ہے خارش کے ساتھ ساتھ یہ اس کی دودھ کی پروڈیکشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ کمزور ہو جاتی ہے حتی کہ اس پر موت بھی واقع ہو جاتی ہے یہ مکمل طور پر ایفیکٹ کیا ہوا ہے بیماری نے اسے اور اب تک جو اس کا علاج بتایا گیا ہے وہ مکمل طور پر اس کا علاج نہیں ہے کیونکہ اسے مختلف ویکسین گوٹ ویکسین وغیرہ لگائی جاتی ہے اور کیونکہ اس کا پروپر علاج اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ ویرل ڈیزیز ہے کبھی یہ پہلے کبھی نہیں ہے اب آگئی ہے اس وقت اور اس کے جو گلٹیاں ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بڑیاں ہو کر جو اینا ٹوٹ جاتی ہیں بڑیاں ہو کر یہ ختم ہو جاتی ہیں یہ اس طرح پھٹ جاتی ہیں یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا یہ بھی ایک گلٹی کا نشان ہے جو کہ پانچ چھ سنٹی میٹر بڑی ہو سکتی ہے اور مکمل طور پر یہ بھی ایک اور کیس ہے اور اس کی دودھ کی پیدوار مکمل طور پر کم ہو چکی ہے جو کہ پہلے پانچ کلو گا دیتی سی تو آپ دو کلو ایک کلو پر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بہتر ہونے لگی ہے اور باقی وہ آپ کو پہلا جو کیس دکھایا تھا وہ مکمل طور پر اس افیکٹڈ تھا یہ گلٹیاں آپ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ اس کے سامنے جو ہے نا یہ فرانٹ پر نظر آ رہی ہیں اور کافی اس سے نقصان ہو رہا ہے مال کا اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر یہ افیکٹڈ تھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی ہے اور ان کو علیدہ باندھا جاتا ہے کیونکہ اگر اور جانوں کے ساتھ اسے باندھا جائے تو وہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں یہ مچھروں اور مکھیوں سے جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتی ہیں اس سے پھیلتی ہے یہ بیماری یہ اور اسے عام طور پر علیدہ باندھا جاتا ہے حکومت نے بھی اس کا ایک پبلک سرویس میسج دیا ہے کہ آپ جو افیکٹڈ کیس ہیں اسے علیدہ باندھیں تاکہ دوسرے جانوں سے مکمل طور پر بچ سکیں اور اس کی جو خاص احتیاطیں ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اسے علیدہ باندھیں تاکہ مکمل طور پر ان سے بچا اور دوسرے جانوں سے بچایا جا سکے یہ ایک کیس میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹانگیں اس وقت کمزور ہو چکی ہیں اور لیمپی ویرس نے اس پر کافی اٹیک کیا ہوا ہے اور یہ پیدل چال بھی نہیں سکتی یہ اس وقت کمزوری کی حالت ہے یہ کپ کپا رہی ہے اور بیک والا حصہ اس کا مکمل طور پر سوجہ ہوا ہے